عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نیوارک پوسٹ ہے اور یہ ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے کہہ رہے ہیں 97% نیوارک کے لوگ امید کریں کہ وہ صدر ہوگا امریکہ کا پریزنٹ ہوگا میں ایک خاص بت بتا دوں ہٹلر کی طبیعت مکار تھی ہٹلر سارے انسانوں کی محبت کا نہیں تھا وہ خود مر جائے گا یہ بھول کے سب کو مار دو بلا یہودی سکس ملین مر گئے اس میں اللہ کا بھی جو ہے ایک اشارہ تھا انسان کو کہ دیکھو یہودی کو ہم نے پنشمنٹ دی یہ ٹرو تھی اور ہٹلر برا آدمی تھا آج بھی دنیا برا ہے بلکے بروی یہ اگر صدر بنتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ اس نے پہلے کوئی اچھے کام نہیں کیے اب لاکھوں روپیاں خرچ کر ملینز خرچ کر کے جو ہے صدر بننا چاہ رہا امریکہ کا پریزنٹ بننا چاہ رہا لیکن اس کی عادتیں بھی وہی ہٹلر جیسی ہے جو ایک تو یہ بیبل میں نے پڑھا بلکہ ایک سٹیفنے شو کامری شو ہے اس میں اس نے بتا کہ اس نے کنگ جیمز کی بیبل بھی نہیں پڑھا ہے یہ کرسچانی بھی نہیں جانتا اس واسطے کیاتھلک بھی جو ہے اس کو کرسچن ہی ہے بھول دیئے پوک اور کیاتھلک لوگوں کو اٹ نہیں دالیں گے اس کو مگر وہ پیسہ خش کر کے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بسارہ کے جو ہے میں مسلمانوں کے اس ملک میں نہیں آنے دوں گا میں جو ہے تمہارے سامنے یہ ٹیلریزم کو ختم کر دوں گا اس طرح سے انسان کو ایک نیا جو ہے ہتیار نیا شوشہ نیا جو ہے ایک گیم بتا رہا کے جو ہے میں کر کے دکھاؤں گا کچھ کوئی کوئی نہیں کر سکتا انسان عیسائی بھیکا ہوا ہے اگر تم مسلمان ہو اس کے ٹیک کی طرف جاؤ اور اس کو دالو اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام سن رہا ہے وہ یخینا یہ سونچے کا بات اور پوری دنیا میں عزان گنجری بتاؤ پروکلیم جو کر رہے ہم عزان اللہ کے سوا کو ایمان پوری دنیا کے اندر ہو رہی جزیروں میں بھی ہو رہی پورے ملکوں میں ہو رہی ایک سیکنڈ نہیں رک رہی اور اللہ ہی کے پاس سامنے ٹھائر کے ہم کو سیدھا راستہ چاہرے صرف مسلمان بول رہا لیکن کو ایک خاص بات بتاؤں دیکھو یہ پوس میں ہی ہے سیونٹین ملین اس کا جو ہے گنڈا پچھر لوگ دیکھ رہے ہیں اور ملین کے حساب سے ملین کے حساب سے دن میں انسان گنڈا ہے انسان شیطان ہو گیا انسان کو صرف مسلمان بچا سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو بچانے آئے تھے آپ نور بن کے آئے آپ ہدایت کے لیے آئے آپ جنت دلانے کے لیے جنت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں اگر یہ انسان سیونٹین ملین گنڈی فلم ایک لڑکی کی دیکھ کے جو ہے اپنی زندگی برباد کر رہا وہ آنکھیں گوا ہو جائے گی اس کی حشر کے میدان میں وہاں پر جواب دے گی گوا بن کے بولے گی یہ گنڈی فلم میں دیکھا تھا اللہ ہم سب کو بچائے ہم سب کو گناہ سے بچائے میں بھی کوئی جو ہے پاک انسان نہیں ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں اللہ ہم سب کو بچائے لیکن جب ایمان آ جاتا ہے انسان روتا ہے گناہ چھوڑ دیتا ہے اس طرح کی دیکھنے دلیں بولے گا ایسی گنڈی چیزیں نے دیکھے گا گنڈی باتیں نے سنے گا گندگید کو دنیا میں نے دیکھے گا اب دیکھو دیانت ٹرمپ اگر خدا میں تینا خواستہ آتا ہے وہ دنیا کے اندر میں تشدد یا خون ریزی پھیلائے گا اس کی گیارنٹی سواست ہے کہ وہ طبیعت کا نفرت کرنے والا مزاج ہے اس کا اس کو میں کبھی جو ہے جیسے اکام آدمی جو امن پسند ہوتا ہے جیسے خاموش بات کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ دیکھو میں بھی غیروں کو بھی لیک کرتا ہوں گانڈی کو میں لیک کرتا ہوں خومینی کو بھی لیک کرتا ہوں خومینی کی بات یہ میرے کو پسند تھی کہ ایران برباد ہو رہا تو اس نے بچانے کی کوشش میں گیا وہ جس کا مذہب کیا تھا وہ اللہ دیکھ لے گا شیعہ تھا وہ اللہ دیکھ لے گا مگر خومینی صدر جب بنا تو اس نے وہاں کی گندگی کو بچا کے آج پاکساف رہنے سے جو ہے یہاں کا ایک آسکر ایوارڈ کا جو ہے فادر ہے اس کا بیٹا سٹون نام اولیور وہ جا کے مسلمان ہوا وہ خالی ایران کو دیکھ کے گانڈی امن کی بات کرا ہندو تھا لیکن وہ خوران پڑا اللہ اس کی آنکھوں کی جو خوران کی روشنی اس کے اندر گئی اس کو بہنچ دے انسانیت لیکن اس کے بعد خون رضی بہت ہوئی لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے آہ اس کی طبیت کیا تھی وہ دیکھنا ہے ہم کو وہ اس کی طبیت میں یہ تھا کہ وہ کسی کا خطل یا کسی کو مار ڈالنا پسند نہیں کرتا تو انسان برا ہے مگر اس کو معلوم نہیں اللہ کیسا بچاتا انسان کو اللہ کیسا بچاتا اگر سے تو مسلمان ہو گئے تو اللہ بچا لیتا اب یہ امریکہ میں ایک لڑکی ہے مسلم ہو گئی وہ اس نے اسلام ایز ایویل بلکہ ایک ویڈیو بنیا میں کہتا ہوں ہر مسلمان وہ ویڈیو دیکھیں میں دو دن پہلے دیکھا اور کل میں جب دیکھا تو وہ رویا میں کیا پیاری باتیں بتائی اس نے میں اتنا خوشوہ اس کے ویڈیو سے میں پہلے تو عورتوں کے ویڈیو بہت کم دیکھا ہوں ایک دو مسلم یہاں جو عورتیں ہیں وہ جو بن گئی یا آکے ایران یا اغوانستان میں جا کے یا پھر کوئی وہ لوگ جو ہے جاسوسی کے جیسے جنرلز بن کے کام کرے اور پھر ان لوگ کو اسلام ایمپریس کرا وہ دیکھا میں مر ایسی بہن کا یہ جو نیا ویڈیو میں نے اسلام ایزے ایویل جو بنے اس میں جواب آتے ایویل کے معنی اس نے ڈشنری سے پیارے پیارے آخر کر کے بتائی کہ دیکھو شیطانیت کیا ہے جو غلط جاتا اور شیطان اکساتا بھی انسان کو فطور اور جو ہے وصف سے ڈالتا اللہ صحیح نہیں ہے اللہ کا راستہ صحیح نہیں ہے تم کو کیا ملے گا تم گندی فلمیں دیکھو تم برے کام کرو ابھی ایک ہاسپ ایک ہمارے سارو صاحب یعنی حمزل میرے انہوں نے ایک ویڈیو بھیجا اہدرباد میں ایک چھوٹا سا مار لگ گیا بیمار ہو گیا بچہ اس کو ہاتھ پر دالے اس کو جو ہے سرجری کرنا پڑتا یہ وہ ابل کے لے کے گئے پھر وہ بچہ مر گیا شاید وہ سب کا سب ایک بڑا خصہ ہو گیا ہو کیوں کیونکہ اس میں کیا سچا ہے کیا چھپا ہوا ہے کیا پیس دیوانگی میں ڈاکٹرز کر رہے وہ سامنے آئی بات اس سے پہلے ہیڈراباد میں مردے کو لے کے گئے تو زندہ ہے بھول کے لے کے جا کے صبح میں تمہارا جو ہے آپریشن کرنے گا تمہارے مردے انہیں زندے جو شخص ہے اس کے نام سے اس کو ہسپل میں شریک کیا گیا اس سے پیسہ انٹ لیا گیا جبکہ ڈاکٹروں کو مان تھا وہ مر گیا پیسہ کھلتے گا لے ایسی دیو تو انسان کی دیوانگی انڈیا میں پیسہ کھمانے کی ہے اور اس کے لئے کچھ بھی کرنا چاہ رہا عورتیں وہاں شارٹ کٹ بول کے بامبے ہو یا دیلی جیسے اس میں جو ہے اپنے جسموں کو بیٹھ لے رہی اور یہ جو ہے پیسے والے خرید رہے یہ خوٹلوں میں جا کے جو ہے رنگ رنیاں ملا رہے اس کا کوئی جو ہے ان کا فائدہ نہیں ہے دنیا میں نہ دنیا میں نہ آخرت وہ سمجھ رہے کہ پیسے سے کپڑا پین کے یا آہ ایش و عشرت کے کھانے یا جو ہے زندگی میں شراب کباب سے جو ہے رنگ رنیاں کریں گے اس کے بعد ختم ہے زندگی گیارنٹی سے تو عورت یہاں کی جو امریکن وائٹ وومن ہے اسلام خبول کر لی اسلامی زیوی کا جواب مو توڑ دی اگر دشمن اسلام دیکھتا ہے تو اس کے دانت کھٹے پڑ جائیں گے دیکھو دوسروں تک پہنچو سیونٹین میلین اگر سے گندی فلم دیکھ رہے ہیں بولے تو سوچو گناہ کو روکنا تمہارا کام ہے ہاتھ سے یا زبان سے یا تمہارے محسوس کرنا ہے یہ سسٹم دوسروں کے پاس نہیں ہے گناہ کو روکنے کا ہندو کہتا ہے کہ جی وہ کشنا آئے گا زمین پہ جب گناہ بڑھ جائیں گے پوری دنیا میں گناہ چل رہے ہیں ایک نمبر کا جھوٹ ہے جھوٹا ہے انہیں اور ان کے ہندووں میں کوئی کسی مردے کو زندہ کر کے نے دکھا جھوٹا ہے وہ جو رام دیو گردیو کے نامہ لیتے ہیں ہندو میں ہر چیز چک کر کے بول رہا ہوں تم کو دنیا میں صرف اللہ کا دین اتنا زبردست ہے کہ تمہارے کو جنت دنیا میں مل گئے جیسی محسوس کر کے زندہ رہو گے تم تکلیفات آئیں گے حالات تمہارا کو بتائیں گے کہ تم دن با دن تمہاری صحت تمہارا جواب دے دری تم دنیا سے کچھ کرنے والے ہو بتا دے گی تم دنیا کے اندر تھوڑے دن ہیں یہ احساس دلا دے گی موت تمہارے سر پر مل رہی ہے بتا دے گی اور جنت کا دروازہ کھلا ہے یہ معلوم ہو کہ جیے گا تم میں ایسا ہی جیتا ہوں میں انسانیت کی وہ باتیں دے رہا ہوں دیکھو میرے دو چاری دیکھتے دس دیکھتے شاید ابتدا میں مہرباد میں لاکھوں دیکھتے ہیں میں وہ خان کا بنا دیا تھا روک دیا تھا میں بیچ میں وہ تین خانوں کا میرا بیٹا بھولا نہیں ابو مجھے یاد ہے تم ویڈیو میرے کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ روتے تھے تو میں گھر میں اکیلا دیکھتا تھا شاید آپ آ کے دیکھیں تو خوش ہونا میری بیگ کو بھی یہ ہی بتایا ہو میرا بیٹا تو انہیں بلی باپ سے محبت کرنے والے واحد بیٹے کو دیکھی بلی کیوں کیونکہ وہ ویڈیو دیکھے تو وہ نمبرز ویورز بڑھ گئے سو میں خوش ہونا بلکہ خود سے دیکھتا تھا تو میں نے نکالتا ہو پھر سے ڈالا آج ایک لاکھ پہنٹالیس ہزار دیکھے اور ایک ایک ہزار بھی اگر دیکھتے ہیں اللہ میں ان سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کو اللہ سے کہ اے اللہ جتنوں نے میرے ویڈیو یا لے خان کے دیکھے اس میں موت کو یاد رکھے زندگی گزارے تاکہ وہ صراط المتقیم پہ آ جائے میرے کو کوئی لینا نہیں ہے نہ تم کو کوئی لینا ہے مجھ سے تمہاری اپنی ذات کو بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں دیکھو آج اگر سے تم گندی فلم دیکھو کہ وہ لکھ لیا جائے گا آنکھ تمہاری گواہ دے گی ہشہ یہ ہونے والا ہے حالات بتا رہے دیکھو دنیا کے اندر وہ لڑکی بتاتی کہ امریکن لڑکی بتاتی کہ کرسچینڈی میں یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوئے تو وہ گنے گار پیدا ہوا اور اسلام کہتا ہے کہ تم کو پوری مخلوق میں میں بھیتین انسان بنا کے پیدا کیا کتنا فرق ہے دیکھو پاک فرشتے جیسا پیدا کیا بھو رہا اور ہندوزم کیا بھو رہا کہ جو تم مرنے کے بعد میں جو ہے تم کوہ ہو سکتے تم سور ہو سکتے تم جب کتہ ہو سکتے ایک پاک انسان اگر سے اچھا ہے تو جو ہے ایک ہی بار مرے گا اس واسطے اللہ نے کہا تم کو بھیتین بنے ہمیں اور یہ دیکھو ہندو بھو رہا غلط دیکھو مذہب ہے دنیا میں چکر ہو نا سنز کیا بھو تمہاری دماغ کیا بھو رہا تمہاری سمجھ کیا بھو رہی تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے کہ واقعے دانشمندی کے باتیں ہیں یا واقعے انسان کو غفلت میں ڈالنے کے گمراہ کرنے کے ہے اس کو جہنوں میں پھکنے کی باتیں سوچو میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں میں کل نہیں رہوں گا لیکن میری جو باتیں ہیں الحمدللہ دو ملین لوگ دیکھیں میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھروں کو جو ہے ایسا خوشحال کر دے کہ ان کے گھروں میں دین آ جائے اور یہ دائی بن کے دنیا میں ولی بن کے دنیا میں چمک جائے میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں انسانیت کو بچنے کے لیے روز دعا کرتا ہوں اللہ انسان کو جنات شیاطین کو اور انسان کو مومن بنا اللہ شیاطین جنات انسان کو ان کے نفسوں کو مومن بنا اے اللہ شیاتین جنات انسانوں کے شرکو اے اللہ تو نکال دے اب سے لے کے کل دوسرے دن تک چوبیس گھنٹے خیامت تک یہی دعا سلسلہ جاری رکھتا ہوں اور کہتا ہوں اے اللہ جو دنیا سے مسلمان چلے گا کیونکہ کلمہ کو قوم بچا سکتے ہیں ہندی کو نہیں بچا سکتے ہوں کیونکہ ڈکلر ہے خوران کہہ دیا کہ اس نے کسی اور کو ایڈ انسان کو ایڈ کر دیا اس کے ساتھ وہ نظر ہی نہیں آیا انسان کو بل دیا خدا ہے انسان نظر نہیں آئے اس کو بیٹا بل دیا خدا بھی بل دیا تو ان کو نہیں بچا سکتے ہم میری محبت انسانیت کو بچانے کی ہے ایک بار دھرماتما میں جو ہے وہ پریمنات ایک اس کے دوست کو بلتا ہے نانا پلسکر کچھ نام ہے اس کا مرتے رہتا تم مجھے بچا لو تم دھرماتما ہے کاش کے میرے ہاتھ میں ہوتا ویسا ہی اگر کاش کے میرے ہاتھ میں ہوتا کہ میں یہودولہ سارا بودھ پرس کو بھی بچا لوں مگر نہیں ہے قرآن ڈکلیر کر دیا جنہوں نے میرے ساتھ کسی کو ملا دیا کیونکہ اللہ نظر نہیں آہا سوئے وہ گئے جہانم میں بودھ گیا اور فارے بر کے لئے میں نہیں بچا سکتے لیکن میں دعا تو مسلمان کو کرتا ہوں جو کلمہ گو مرے گا اس کو جو ہے جنت میں لگی آج یا کل کیونکہ وہ ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اور یہ دنیا میں اب صرف یہی چڑھ رہا اس کے سوا کوئی اور نہیں چڑھ رہا اللہ کے سوا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں چڑھ رہا کوئی آکھے جو ہے جادو سے کوئی دوسرا مذہب کا پوری دنیا کے اوپر جو ہے اس کا جو بھی سلوگن ہے انہیں دنیا پہ چھائے جیسا یعنی چھتری کے جیسا یا سائے کے جیسا نہیں کر کے سا رکھا رکھا تو صرف کیا رکھا اللہ رکھا اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام سنوے یہ بات میرے عقل مند مسلمان کیوں نہیں سمجھ سکرا اے مسلمان میں تیری دیوانگی میں جینے والا میں اپنے اللہ کو پانی کی خوشش میں رہنے والا میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام کی محبت میں سرشات رہو اس کے سوا کوئی دوسری طرف مت جاؤ دوسری جگہ جاؤ گے تو گڑے میں گر جاؤ گے اس سے ہٹ کے نہ کوئی سوچو مت سوچو اس کے بعد کسی انسان کی محبت مت رکھو سب مسلمانوں کی محبت رکھو سب صحابہ کی رکھو ولیوں کی رکھو دائی کی رکھو سب رکھو انسانیت کی یہ بات یاد رکھ جیو کہ اللہ نے جو ہے آج بھی ایسے وقت نازک وقت میں بھی ایسی بہن سے ایک ایسا ویڈیو بنانے کرایا جو میں دو دن سے خوش ہوں اسلام ایزہیوی جواب ہے اس میں پڑھو اور دیکھو سن جو اور دوسروں تک دیو اللہ بلہ 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 بلہ